بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ یہ پوچھنی ہے کہ کیا مسائل کے باوجود بھی بیماریوں کے باوجود بھی پرابلمز کے باوجود بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے اور زندہ رہ کے خوش رہ سکتا ہے بتائیں جوید بھائی زندگی مصیبتوں مسائل پریشانیوں کانٹوں کی سیج ہے یہ جھاڑیاں کانٹوں والی اس کے اندر سے بچ بچا کے گزرنا ہے آپ نے خوشیاں ڈھونڈ رہی ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں آج سے کوئی پندرہ سولہ سال پہلے مجھے سائنوسائٹس ہوا ساتھ گلوٹن سینسٹیوٹی ہو گئی ساتھ میرے ٹرائی گلیس رائیڈز بہت زیادہ ہو گئے میرا یوروکیسڈ بھی تھوڑا سو پر چلا گیا اور ساتھ کلسٹرول کا بھی پرابلم ہو گیا اور پری ڈیابیٹک بھی میں ہو گیا یہ ساری چیزیں اور میرے گھٹنے کا بھی مسئلہ ہو گیا جی یہ سارے مسائل مجھے آ گئے اب وہاں پھر میں نے یہ سرچ کرتے جب گلوٹن سینسٹیوٹی کا لفظ آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا جو سٹامک ڈسٹرب ہو رہا ہے پچھلے ایک دو تین سال سے اب میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں یہ چیزیں ہو گئیں اس کے بعد وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کانٹوں سے علج کے ہار مان لیتے ہیں اور ساری زندگی دعائیوں کے سارے ڈاکٹروں ہسبتالوں میں روتے دوتے گزار دینی انہوں نے اچھا یہ پازیٹیوٹی جو ہے نا جو ہم کہتے ہیں نا کہ نیگٹیو سے پازیٹیو نکالنا وہ کیا ہے مجھے یہ سارا کچھ ہوا تو میں نے سرچ کرنا شروع کیا کہ کیا میں نے کہیں پڑھا کہ ہیلڈی لائف سٹائل بھی ہوتا ہے کہ آپ دعائیوں کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے ہیں ہیلڈی رہ سکتے ہیں چونکہ میں یوگا تھوڑا بہت کرتا تھا ایکسرزائز کرتا تھا وہ تو مجھے عادت تھی فور میری بڑی ورسٹ فور تھی مٹھائیاں بہت کھاتا تھا بیکری بہت کھاتا تھا سموسے بہت کھاتا تھا جنگ فور بہت کھاتا تھا دھیر کھاتا تھا اس سے یہ سارے پرابلوں ہوئے تو جب مجھے یہ سارا سرچ کیا تو پھر میں نے پھر امریکہ چلا گیا تو وہاں پھر میں نے پوری ریسرچ ہی اپنی گلوٹن فری کے اوپر لے آیا چونکہ یونسٹی پروفیسر تھا اور بھی ہوں گے لوگ لیکن میں نے اس کو ریسرچ ہی اس کے اوپر لے آیا اور اس کے نتیجے میں میں نے اپنا پورا لائف سٹائل چینج کیا اور آج پندرہ سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی میپرازول نہیں کھائی میں نے کبھی انٹیسٹ نہیں کھایا میں نے فوڈ سے اپنے آپ کو اڈجس کیا اور وہی چیزیں ان کو اپنے میں ریسرچ بنا لی اسی کو میں نے پروپگیٹ کرنا شروع کیا اسی کو لوگوں کو بتانا شروع کیا اسی کے اوپر میں سٹڈی کر کے پھر ایک آسان الفاظ میں سائنس جو ہے نا پیپر میں بہت پڑھتا ہوں تو بیس بیس تیس تیس پیپر پڑھ کے میں ایک جو کنسپٹ آتا ہے پھر اس کو آسان سا کر کے لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کا جو پندرہ سال پہلے والا تھا نا جس کے بعد آپ ہیلڈی لائف سٹائل پہ آئے ہم ابھی اسی پہ چل رہے ہیں ہمیں نا آسان سادہ زبان میں کچھ بتائیں کہ ہم بھی تھوڑا سا کیسے سٹارٹ کرتے ہیں میں ہیلڈی لائف سٹائل ایک سمری یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے جو فوڈ بنائی ہے وہ ٹھیک ہے اتدال سے اپنے جسم کو کیا سوٹ کرتی ہے وہ کھائیں جو نہیں سوٹ کرتی چھوڑ دیں بس یہ ہے فوڈ کے مطلب یہ ہے جو انسانوں نے منائی یہ پروسس کی ہے کسی کو بھی چھوٹا چھوٹا پیوری فائی کیا ہے بیس سے تیل لکال کے اس کو پیوری فائی کر دیا وہ پروسس ہو گیا جو راہ ہے وہ ٹھیک ہے گندم ہے اس کو پیس لیا ہے سیمپل اٹا بنا دیا یہ راہ ہے لیکن جب اس کی ڈبروٹی بنا دی وہ پروسس ہو گئی باقی ساری چیزیں جو چیز پروسس میں آگئی ساری ہے جس میں کیمیکل شامل ہو گیا وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اچھا اب لوگوں کو یہ نہیں ڈرانا کہ آپ نے سب کچھ میں چھوڑ دینا ہے انجوائے کریں جیسے میری ایک کاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ویڈیو تھی کہ میں مہینے میں ایک دبا پیزہ بچوں کے ساتھ ضرور کھانے جاتا ہوں وہ کمپاؤنگ جو نا شاہ صاحب کا لفظ ہے کمپاؤنگ ہو جاتی ہے جب آپ روز ایک چیز غلط کرتے ہو کبھی کبھر سے کچھ نہیں ہوتا تو چیزیں ساری کھائیں لیکن آپ بھی روٹین اچھی کر لیں روٹین میں ہیلڈی چیزیں روٹین ہیلڈی اچھی کر لیں آپ اس کے بعد آپ کو ہفتے دا سیر بعد آپ کو کہیں باہر سے کھانا پڑے کچھ کرنا پڑے کوئی بات نہیں روٹین میں آپ واک کریں ایکسیز کریں کبھی مصروف ہے نہ بھی کریں کچھ نہیں ہوتا اصل بات یہ کہ آپ کی جو روٹین ہے اس کو اپنی صحت عمر بیماریوں کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں تو اسی سے آ جاتے ہیں اب تو لوگ شگر ریورس کرنے کا سوچ رہے ہیں ہارٹ جو پرابلم ہے کلسٹرول اس کو ریورس کرنے کا سوچ رہے ہیں ساری ہو بھی جاتی بہت ہاتھ تک کیا ہم سادہ غزہ کو ہیلڈی غزہ کہہ سکتے ہیں جی سادہ غزہ لیکن اتدال کے ساتھ آپ سادہ غزہ کہیں جی دیسی کی سادہ ہے تو آپ صبح بھی اتنا کھائیں دپیر کو بھی اتنا کھائیں رات کو بھی اتنا کھائیں سادہ ہے وہ تو غلط ہو گیا اتدال کے ساتھ ہر چیز قوانٹیٹی جو ہے وہ سادہ ہے کتنی بھی سادگی نہیں ہونی سہی ہے ہاں نہیں بتا بتا کہ سادگی کریں لیکن جس نے آپ کی ضرورت ہے تو یہی لائف ہے کھانے کے علاوہ فوڈ کے علاوہ خوش رہنے کے لیے پوزیٹیوٹی کتنا عمل داخل ہے خوشی میں ہے ہی اسی کا ایک مثال ہے جی کہ ایک یونیسٹی آف ویسکانسن کی ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ ایک ڈیتھ سینٹینس کا مندہ تھا موت تھی اس کو تو یونیسٹی والے نے کہا ہم نے اس کے پر ریسرچ کرنی ہے تو اس کو اس کو کہا کہا گیا کہ تمہیں سزائے موت تو دینی ہے تو الیکٹرک چیئر پر نہیں بٹھانا وہ غیر انسانی فیال ہے ہم آسان کام کرنا چاہتے ہیں ہم تمہیں سامپ لڑائیں گے ہمارے پاس ایسا سامپ ہے وہ تمہیں سامپ لڑے گا تمہیں تقلیب بھی نہیں ہو نہیں اور تیس سیکڑ کے اندر تم نے فوت ہو جانا ہے اچھا اس کے سامنے سامپ دکھایا گیا وہ دیکھے ڈر گیا اور اس کے بعد اس کو چیرہ کور کیا گیا اور اس کے بعد دو سوئیاں چب ہو دی اس کو سام سے نہیں دو سوئیاں بندہ مر گیا اب جب اس کا انیلسز کیا گیا تو اس کے جسم کے اندر پورا زہر تھا اب یہ پتا چلا کہ سامپ کے ڈسنے سے شاید اتنا زہر نہیں جاتا جتنا سائیکلوجیکل آپ کی ایفیکٹ آیا گیا ہائے منوس آپ لڑ گیا تو وہ جو کیفیت ہے نا اس سے آپ کے جسم کے اندر نیگٹیوٹی آئی نا تو آپ کے جسم کے اندر زہر خود ہی بھر گئے اور مر گئے اور اسی طرح جو بندہ نیگٹیو ہے نا ہائے مجھے مالی پریشہ نہیں آگئی میرے بانس نے مجھے ڈاڑ دیا میری بیوی سے لڑائی ہو گئی میرے ملے والے اچھی نہیں میری پارٹی ہار رہی ہے جیت رہی ہے فلان ہو رہا ہے یہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے فلان کر رہا ہے ہر وقت نیگٹیو رہنا ہے تو اس نیگٹیو نے آپ کے جسم کے اندر نیگٹیوٹی کریئیٹ کرنی ہے وہی بیماری ہیں جو ہونا ہے وہ تو ہو جانا ہے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرشانی نہیں ہوتی ہیں ٹینشنیں زندگی جی ہو ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن پھر بندہ اس کے باہر نکل آتا ہے پھر بندہ منیج کر لیتا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ میرا اور کیا ہو جائے گا لیکن یہ سارا ہو نی جاندہ کرنا پہندا ہے عشق سبندر کرنا پہندا ہے حق نی خاطر لڑنا پہندا ہے دکھوی سکھ لی جرنا پہندا ہے تے جیوان دے لی مرنا پہندا ہے ہو نی جاندہ کرنا پہندا ہے دیکھا جی ان کی باتیں سنتے سنتے بندے کا دن گزر جائے اور رات گزر جائے ختم نہیں ہوتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بندہ اور سنتے رہے ہم سنتے رہیں گے ان کی باتیں ان کی باتیں انرجی ہوتی ہیں پاور ہوتی ہیں بوسٹرز ہوتی ہیں اور اتنی انرجی ملتی ہے ان کی باتیں سن کے کہ بہت بندہ اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں جی رہا ہوں خوش رہیں کوئی سے انا سیکھئے